اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے اعلیٰ حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان پر میزائل حملے میں ناکامی کے بعد بھارت کراچی سمیت جیگر شہروں میں بڑے دہشتگرد حملے کرا سکتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکومتی ذمہ دار نے بتایا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومت کے درمیان اس وقت براہ راست کوئی رابطہ نہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایس تمام تر صورتحال کے باوجود پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی جنسیز کے درمیان رابطہ برقرار ہے اور یہ رابطہ ستائیس اور اٹھائیس فروری کی رات کو بھی ہوا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارت نے راجستان کے ائر بیس سے پاکستان میں چھ سات جگہ پر میزائل حملہ کا منصوبہ بنایا تھا پاکستان کو اس منصوبے کا پتہ چل گیا تھا کہ اس منصوبے میں اسرائیل بھارت کی مدد کر رہا ہے اور یہ دونوں مشترکہ منصوبہ تھا پاکستان کی سیکیورٹی جنسیز کو اس حملے کا قبل از وقت پتہ چل گیا جس پر جنسیز نے بھارتی جنسیز کو خبردار کیا کہ ہمیں آپ کے منصوبے کا پتہ چل گیا ہے اس لیے اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم بھی تیار بیٹے ہیں آپ کے حملے کو جو شدت ہوگی تو ہمارا حملہ اس سے تین گناہ زیادہ ہوگا پاکستان اور بھارت کے اس رابطے میں کچھ عالم رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا اور اس طرح پاکستان کے خلاف یہ بڑا منصوبہ ٹل گیا جبکہ پاکستان اس سے قبل ہی بھارتی پائلٹ کی رہائی کا منصوبہ بنا چکا تھا ذرائع نے بتایا کہ حکومتی ذمہ دار کے مطابق اطلاعات ہیں کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل حملے کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا یہ منصوبہ ناکام کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کچھ تیسری ممالک کی طرف سے بھارت کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان پر حملہ کیا گیا تو اس کا بھارپور طریقے سے جواب دیں گے اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی اس سطح کی نہیں جو غزشتہ جنوں تھی تاہم اس وقت پاکستان کی حکومت مسلح افواج اور ایجنسیز خبردار ہیں بھارتی پائلٹ کی رہائی سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر صفارتی تعاون حاصل ہو چکا ہے اس تمام تر صورتحال میں پہلے سہودی عرب، ترکی اور امریکہ کا اہم کردار تھا لیکن اس کشیدگی کو کم کرنے میں برطانیہ کے وزیراعظم نے پچھلے ایک دو دن میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کے دوست ممالک اور عالمی رہنما پاکستان سے بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم نے پائلٹ کو رہا کر کے اس کا ثبوت دیا اب مودی حکومت کو بھی عالی اقتدام اٹھانا چاہیے جیسے سے پتا چلے کہ بھارت بھی پاکستان کے ساتھ آمن چاہتا ہے ریپورٹ کے مطابق آلہ سطح کے حکومت زرائے نے بتایا ہے کہ بظاہر ایل او سی پر کشیدگی کم ہو گئی ہے لیکن بھارت کے دو شہر لیکن پاکستان کے دو شہر باولپر اور کراچی دشمن کے حدف میں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہ کرے بلکہ کوئی دہشتگرد حملہ کرا سکتا ہے بھارت کچھ شہروں میں دہشتگرد حملے کرنا چاہ رہا ہے جس کی پاکستان کے جانب سے دوست ممالک اور عالمی طاقتوں کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے حکومت زرائے کے مطابق پلوامہ حملے سے متعلق بھارت کی طرف سے جو ڈونرز دیا گیا ہے اس میں ابھی تک ایسے قابل عمل شواہد شہر نہیں کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان جیش محمد یا مسعود اظہر کے خلاف ایکشن لے